موسیقی ناخوانگی کا تناسب علیٹرسی کا تناسب مسلمانوں میں پرٹی سکس پرسنٹ ہے اور ہمارے ہندو بھائیوں میں بائیس پرسنٹ ہے اتنا سب کرنے کے باوجود بھی ہم کو اور کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے اور بچیاں خاص فرص بچیاں علم حاصل کریں اور میں نے بھی اپنے انپی فنڈ سے یہاں پر بارکس میں ایک اور اپے دیا ہوں سکول اور کالیج کی بیڈلنگ کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ کام شروع ہو چکا ہے اور جیسا ہی کام تکمیر کو پہنچے گا آپ تمام کے سامنے اس کا ستا بھی کیا جائے گا میری آپ تمام صدبان گزاری سے کہ ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں ان کو علم حاصل کرائیں خاص طور سے ہماری بچیوں کو صرف دسویں جماعت تک پڑھا کر ان کی شادیہ مد کریے یقیناً شادی کرنا ہے ہر بات کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کی صحیح عمر میں شادی ہو جائے اچھے لڑک اور اچھے گھرانے میں کی جائے یقیناً میں اس ذمہ داری کو سمجھتا ہوں مگر ہم کمام کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے پورا شوق دور میں بچوں سے زیادہ ہم کو اپنے بچیوں کی علم تعلیم کی طرف بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اکبر الدین عویسی صاحب کی جانب سے چلائے جانے والے جتنے سکول ہیں اس میں الحمدللہ تیرہ ہزار بچے مختالیم حاصل کر رہے ہیں یہ خود ایک بہت بڑا کام ہے اور یقیناً یہ اتنا بڑا چیلنج علم کا ہمارے سامنے ہے کہ ایک عدیمی یا ایک سیاسی جماعت یا ایک شخص نہیں کر سکتا تمام کو مل کر اپنے اپنے طریقے سے پورشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا کوئی بھی بچہ سکول سے محلوم نہ ہو سکے میں آپ تمام اہلیانِ عربارکتہ سالالہ سے حفیل کرتا ہوں کہ آپ تمام کا تعاون آپ تمام کی تائید ہمیشہ رہی ہے اور آپ تمام کی کوشش بھی ہم تمام کیونی چاہیے کہ ہماری بستی میں ہمارے اس علاقے میں کوئی بھی بچہ سکول سے محلوم نہ ہو بلکہ ہر بچہ اور بچی سکول میں پڑے علم حاصل کریں طاقتور بنیں اور بغیر علم کے انطاقتور نہیں بن سکتے مدرسہ وہ سکول کے آغاز کے سلسلے میں سنگ بنیاد کی تفریر منفض کی جا رہی ہے یہ اللہ کا فضل کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ آج مجھ جیسے گنے گار سے کام لے رہا ہے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی کمی نہیں اللہ کہ حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنے والے خدمت گزاروں کی کمی نہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ گنے گار کا انتخاب کیا اور کچھ کام لے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے جس سے اللہ نے مجھ کو بخشا ہے اور یہ آج کی یہ تفریر جو آج یہاں منخض ہو رہی ہے میں یاد دلانا چاہوں گا کہ آج سے ونیز برس پہلے جب انتخابی سیاست میں میں نے خدم رکھا تھا تو اس وقت میں نے عوام کے سامنے جھوٹے پروپگنڈوں کے دریئے اس انتشار کے خاتمے کے لیے انتخابات میں آیا ہوں اور اگر میں آپ سے اوٹوں کی درخواست یا بھیک مانگ رہا ہوں تو اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کی اقتحاد کے لیے اور اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں اپنے انتخاب کے بعد میرا منشاہ وہ مقصد یہ ہے کہ معصوم بچوں کے ہاتھوں میں خلم تھما سکو اور ان کے کھانوں پہ بستے اور کتابوں کا بوجھ ڈال سکو بچوں پہ بودتا ہوں مجھے 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 چواہد riots موسیقی